اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر دشان مرزا اور امیر ہے آپ سبھی لوگ خیر خیرے سے ہوں گے آپ کی بہت زیادہ اچھی گزری ہوگی اور آپ سبھی لوگوں نے بہت زیادہ انجائی کیا ہوگا لیکن کچھ افسوسنا لمحات ہمیں یہاں دیکھنے کو میرے ہیں جس میں کہ ہم آپ کو بتائیں کہ بہت سے لوگ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ اس سکر سے عید کو انجائی نہیں کر سکے جیسا کہ وہ پیسے سالوں میں کرتے تھے اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم سب لوگوں نے بے احتیاطی سے کام لیا اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کرونا وائرس کی تیسی لیر شدت کے ساتھ ملک میں جاری اور ساری ہے حکومت اے وقت نے متعین کردہ ایسو پیس پر عمل کرنے کے لیے خاص طور پر ہم سے کہا تھا اور ہم سب لوگوں نے کہیں نہ کہیں اس میں بے احتیاطی کی اور اندر خانے ہم مرکیٹو میں جاتے رہے ہیں ہم نے شاپنگ ماسک کو کھولنے کی کوشش کی اور وہاں پہ بقاعدہ رش بھی دیکھنے کو ہمیں ملا اور اس کی وجہ سے وائرس جائے وہ کہیں نہ کہیں ٹریور کرتا ہے آپ کو پتا ہے کہ کیریئر کوئی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ سماجی فاصلہ جائے اس کو قائم و دائم رکھیں تفریحی گاؤں میں مج جائیں اور کم سے کم میں جور رکھیں اور جتنی احتیاط کریں گے اتنا ہم سب لوگوں کا فائدہ ہوگا آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گرد و نوہ میں تقیبا ہر گردی مغلے میں دو سے چار گھر جو ہیں وہ اس بیماری کا شکار ہیں جن میں سے کچھ لوگ ہاؤسپیٹلز میں اور کچھ لوگ گھروں میں زہرے علاج ہیں تو ہماری احتیاط آنے والی نسلوں کے لیے اور ہمارے گرد و نوہ کے لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے دوسری اہم بات یہ کہ پچھلے ایک ڈیڑھ ماہ سے حکومت وقت کی جانب سے ویکسین نیشن کا عمل جاری اور ساری ہے اور ویکسین آپ ضرور لگوائیں لوگوں کی اوہوں پر کان مت دریں بہت سے لوگ اوہوں میں گھرے ہوئے ہیں کہ شاید ویکسین لگانے سے حکومت کے یا کسی کے کچھ خاص مقاصد ہوں ایسا کچھ نہیں ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شاید ویکسین لگانے سے ہمارے باڈی میں کچھ چینجنگ آ جائیں گی تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے ہم سبھی لوگوں نے ویکسین جو ہے وہ لگوائی ہوئی ہے اور ہم اپنے مریضوں کو ہر آنے والے مریض سے یہی پوچھتے ہیں کہ آپ نے ویکسین نیشن کے عمل کروایا ہے تو بہت سے لوگ اس پروسس سے گزر چکے ہیں اور بہت سے لوگ ابھی بھی آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں اور وہ شاید ان کا قطعہ ارادہ نہ ہو اللہ تو اکل ایک اپنی جگہ پر ہے لیکن احتیاط جو ہے وہ بہت ضروری ہے احتیاط کیجئے اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے ٹھیک ہے اور تیسری اہم بات یہ کہ بہت سے لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ شاید ویکسین نیشن سینٹر میں کچھ چارج کیا جاتا ہو تو ایسا حق طرح نہیں ہے ویکسین نیشن جو ہے وہ بلکل مفت ہوتی ہے آپ ڈیور ون ڈیور سیکس پر اپنے اپنا ایڈی کارڈ نمبر جو ہے وہ آپ بھیجیں گے وہاں سے آپ کو ایک میسیج جو ہے وہ آئے گا جس میں آپ کو ایک کوٹ نمبر دیا گیا ہوگا اس کوڈ نمبر کو اور اپنے آئی ڈی کارڈ کو لے کر آپ ویکسینیشن سینٹر میں جائیے اور وہاں پہ ایک خاص پروسس کے بعد آپ کو جو ویکسین جو ہیں وہ نگار دی جائے گی نیازہ کسی بھی قسم کے پریشانی کوئی بات نہیں اب وہاں بھی کان مت دریں اور مطلقہ اداروں کے ساتھ رابطے میں رہیں اللہ تعالیٰ آپ کا عامی و ناصر